جی سلام علیکم کیا حال ہے سب لو خیریت سے اگر آج کے دن کو پاکستان تحریک انصاف کا دن کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ آج کے دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے چار خوشکبریاں آئیں اور چاروں خوشکبریاں بہت بڑی ہیں یہ خوشکبریاں کیا کہیں وہ ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے لیکن سردس میں آپ کو صرف اس کی فیرس بتا دے تو پہلی بات تو یہ کہ الیکشن کمیشن نے مقصود سیٹو کا جو سپرین کورٹا پاکستان کا فیصلہ تھا اس کے اوپر عمل درامت کرنا شروع کر دیا لہذا اب الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کا محبوب ہو چکا ہے ان کے لیے بہت اچھا ہو چکا ہے کیسے یہ ہم آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے اور عمران خان صاحب کا جو ریمانٹ ہے اسے لاہور ہائی کورٹ نے کل ادم قرار دے دیا ہے اب عمران خان صاحب کے خلاف کو خاص کیس نہیں ہے اس کے باوجود لیکن یہ جیل میں جیل میں کیوں ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے اور بنو جرگہ جو تھا اس نے کچھ مطالبات پیش کیے تھے آج ا اپکس کمیٹی خیور پختون خواہ کی اپکس کمیٹی نے اس جرگے کے نقاط کو تسلیم کر لیا ہے اور یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی کامیابی اور پاکستان تحریک انصاف اس کو باقیدہ اپنا کریڈر سمجھ رہی ہے کیسے یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے اور پرویس خٹک صاحب نے ایک درخواست دی تھی کہ جو میں نے بیان دیا ہے میں اس میں کچھ امینڈمنٹ کرنا چاہتا ہوں لیکن آج عدالت نے ان کو الاؤ نہیں کیا اور یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی کامیابی ہے یہ کامیابی کیسے کامیابی ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاکھ پہ بتائیں گے لیکن وی لاکھ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن آتا رہے اور یہی وہ سپورٹ ہے یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں ہم سبسلے بنو کی طرف آئیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ پندرہ جولائی کو بنو کے اندر ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا تھا اور بڑا خوفناک مظاہرہ ہوا تھا اور لوگوں نے باقیدہ کنٹورمنٹ کے اندر داخل ہو کے وہاں پہ توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے بعد ان کو وارننگ دی گئی لیکن وارننگ کے باوجود وہ کنٹورمنٹ سے باہر نہیں نکلے تھے پھر ہوای فائرنگ کی گئی لیکن اس کے باوجود حجوم کابو نہیں آیا تو پھر باقیدہ فائرنگ کرنی پڑی جس کی وجہ سے ایک شخص زندگی سے گزر گیا اور کچھ لوگ زخمی ہوئے اور پھر اس کے اوپر ٹھک ٹاک قسم کی ایک میڈیا کمپین ہوئی تھی اور اس کے بعد بنو کے حالات بہت زیادہ کشیدہ تھے کہ تین شار دن اس ٹائپ کی ایکٹیوٹیز وہاں پہ چلتی رہی اور پھر وہاں کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانا جاتے ہم اس وقت تک احتجاج کرتے رہیں گے پھر جی منسٹر صاحب ایکٹیو ہوئے انہوں نے اپنے لوگوں کو انوالو کیا پھر وہاں سے خیبر پختون ہوا کی جو لوکل قیادت ہے وہ دنمیان میں آئی اور پھر ایک جرگہ ہوا وہاں پہ اور اس جرگے نے کچھ مطالبات پیش کیا جسے کل علی امین گنڈاپور صاحب نے تسلیم کر لیا تھا اور انہوں نے کہا کہ میں اسے اپکس کمیٹی کے سامنے رکھوں گا تو آج اپکس کمیٹی کے سامنے وہ ایجنڈا رکھا گیا وہ نقاط رکھے گئے اور اپکس کمیٹی نے وہ سارے کا سارے نقاط تسلیم کر لیا اب اس اپ پشاور کے کور کمارڈر بھی شامل تھے اس کے اندر چیف منسٹر صاحب بھی شامل تھے اس کے اندر کیبنٹ کے کچھ لوگ بھی شامل تھے اس کے اندر لوکل انتظامیہ بھی شامل تھے اس کے اندر چیف سیکرٹری بھی شامل تھے اور اس کے اندر پانچ بنو کیا جرگہ تھا اس کے ارکان بھی شامل تھے اور وہاں پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی اور ڈیبیٹ ہونے کے بعد یہ سارے مطالبات پان لیا گیا اب ان مطالبات کے تسلیم کرنے کے بعد کیا کیا ہوا جس پہ پاکستان تحر کے انصاب بہت زیادہ پرجوش ہے اور ایک دوسرے کے مبارک بات پیش کر رہی ہے تو یہ فیصلہ ہوا کہ خیبر پختون خواہ میں کوئی آرمی اپریشن نہیں ہوگا اور اگر شہروں کے اندر کوئی ایشو ہوگا تو اسے پولیس اور سی ٹی ڈی اس کو کور کرے گی اور وہی اس کے ساتھ نپٹے گی وہی سرچ کرے گی پولیس سے تمام شہروں کے اندر گشت کرتی رہے گی گشت میں اضافہ کر دیا جائے گا اور اگر کسی جگہ کوئی بھی ایکٹیوٹی ہوئی اور اس بہت زیادہ حالات گمپیر ہو جاتے ہیں تو پھر انتظامیہ فوج کو طلب کرے گی اس کے بغیر فوج وہاں نہیں آئے گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سرحدی علاقے ہیں جہاں پہ سی ٹی ڈی نہیں ہے جہاں پہ پولیس نہیں ہے وہاں پہ آرمی جو ہے وہ ایکٹ کرے گی اور وہاں پہ وہ دہشگردوں کے ساتھ نپٹے گی لیکن شہروں کے اندر فوج کوئی اپریشن نہیں کر سکے گی تو یہ ایک فیصلہ اس کے اندر ہوا پھر پولیس اور سی ٹی ڈی کو کچھ زیادہ اختیارات دے دیا گیاں جو پہلے ان کے پاس نہیں تھے پہلے وہ افواج پاکستان کی زیرے نگرانی کام کرتے تھے سب سے زیادہ اختیارات افواج پاکستان کے پاس تھے لیکن اس جرگے کے بعد اب پولیس کے پاس اختیارات آگئے سی ٹی ڈی کے پاس اختیارات آگئے وہ ہر قسم کا اپریشن کریں گے پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جہاں بھی دہشگرد موجود ہے ان کے خلاف اپریشن ہوگا ان کے خلاف کاروائی ہوگی اور گڑ تالبان اور بیڈ تالبان نام کی کوئی چیز یہاں پہ نہیں ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے محبوب ہیں پسندیدہ ہے تو آپ ان کو سپورٹ کریں اور جو لوگ آپ کو پسندیدہ نہیں ہیں آپ ان کے خلاف اپریشن کریں تو اب تمام جو دہشگرد جماعتیں ہیں بقول بنو جرگے کے ان سب کے خلاف کاروائی ہوگی کسی کو گڑ کا ٹیک یا کسی کو بیڈ کا ٹیک نہیں دیا جائے گا پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ پاکستان کے اندر پاکستان کی سلامتی کو نقصان پنچا رہے ہیں اسٹیٹ ان کے ساتھ باقیدہ نپتے گی اور ان میں سے کسی شخص کو الاؤن نہیں کرے گی تو ایک اعتراض یہ کیا جا رہا تھا کہ بنو کے اندر بلکہ خیور پختون خواہ کے اندر بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ایسے لوگ پہنجود ہیں جنہیں گڑ تالبان کہا جاتا ہے اور انہیں سپیس دی جاتی ہے نہیں کاروائی کرے گا تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ ہی گوا کہ جو بنو کا واقعہ ہے اس کے خلاف ایک جوڈیشل انکوئری ہوگی اور اس کے لیے باقیدہ ہائی کورٹ کو لکھا جائے گا اور چیف جسٹس آف پشاور ہائی کورٹ باقیدہ اگجج صاحب کو نامزد کریں گے جو انکوئری کریں گے کہ اس واقعے کے ذمہ دار کون ہے اور کہیں جان بوجھ کے گولی تو نہیں چلائے گی اور جو شاندانہ گلزار صاحبہ نے کہا ہے کہ باقیدہ لوگوں کو ٹرائپ کر کے کنٹورنمنٹ کے اندر لائے گیا اس کی بھی باقیدہ تحقیقات ہوں گی پھر اس کے ساتھ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ یہ جو بارڈر ٹریڈ ہے جو سرحدوں کے اوپر تجارت ہے اس کو بھی الاؤ کیا جائے گا کیونکہ جو خیور پختون خواہ کے بہت سارے ایسے ٹرائبز ہیں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جن کا انحصاری اس تجارت کے اوپر ہے اور اسٹیٹ نے کیونکہ یہ تجارت روک دی ہوئی ہے اور اس وجہ سے لوگوں کی اکانوی خراب ہو رہی ہے تو اب اس کو الاؤ کر دیا جائے گا تاکہ سمگلنگ نہ ہو تو سمگلنگ روکنے کے لیے باقیدہ بارڈر ٹریڈ جو ہے اس کو اس کو الاؤ کر دیا گیا ہے اس جرگے کے مطابق تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بہت زیادہ خوش ہے یہ کچھ پوائنٹ سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے جبکہ اس کے اندر ٹھیک ٹاک نکات ہیں اور اگر ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا جائے تو ایک میجر شفٹ ہے جو بنو جرگہ کی وجہ سے خیبر پختون ہوا کے اندر آ رہی ہے لیکن اب یہ ذہن میں رکھ ہیں کہ اس جرگے کے جو نکات ہیں اس کے اوپر جو عمل درامت ہے وہ علی من گھنڈا پور صاحب نے کروانے اور اب علی من گھنڈا پور صاحب اس سارے معاملے کے اندر موجود ہیں اب یہ اپنے آپ کو سائیڈ پہ نہیں کر سکتے کیونکہ جرگے کے بہاب پہ بھی یہ آرن فورسز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ آرن فورسز کے بہاب پہ یہ جرگے کے ساتھ ڈیل کر چکے تو اب یہ درمیان کے اندر ہیں جہاں پہ انہیں اب ایک ایک نکتے کے اوپر عمل کرنا پڑے گا اور ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ جو کمیشنرز لیول کے لوگ ہیں وہ انشور کریں گے کہ ہر علاقے کے اندر امن و امان ہو اور ان کو سائیڈ پہ نہیں کیا جا سکتا اور یہ لوگ جو ہیں یہ باقیدہ اگر عمل درامت نہیں کرواتے تو پھر ان لوگوں ان کو فارق کر دیا جائے گا تو بہت بڑی تفصیل کے ساتھ یہ فیصلہ پہرحال ہوا ہے پرویز خاند صاحب جو عمران خاند صاحب کے ایک سو نوے ملین پاؤنٹ کے جو کیس ہے اس میں یہ گواہ تھے عمران خاند صاحب کے حلاف انہوں نے پچھلے دنوں اپنی ایک سٹیٹمنٹ جمع کروائی تھی بلکہ ریکارڈ کروائی تھی دالت کے سامنے ڈیالا جیل جا کے جہاں پہ عمران خاند صاحب ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا دیکھنے کے بعد پہلے تو عمران خاند صاحب بڑے حیران ہوئے پھر اس کے بعد عمران خاند صاحب کا کہہ کا نکل گیا پرویز خاند صاحب نے ان کے ساتھ کوئی انٹریکٹ نہیں کیا اور مختصر اپنا بیان ریکارڈ کروائے چلے گئے بعد میں ان کو ایک سوچ آئی کہ اس بیان کے اندر ایک فالٹ ہے کہ میں نے دوبارہ اعتصاب عدالت کے اندر درخواست دے دی کہ جناب میں اپنے بیان کو امنٹ کرنا چاہتا ہوں میں اس کے اندر کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو آج عدالت کے اندر یہ معاملہ آیا اور جیل صاحب نے انکار کر دی انہیں کہا جی آپ بیان دے چکے ہیں اب اس بیان کے اندر آپ کوئی اضافہ نہیں کر سکتے ہیں نہ کوئی کمی کر سکتے ہیں تو آپ کا بیان فائنل ہے اور اب ہم آپ کی بات دوبارہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس بیان کے اندر پرویس خٹک صاحب کی طرف سے ایک غلطی رہ گئی اور وہ غلطی یہ ہے کہ پرویس خٹک صاحب نے یہ کہا تھا کہ کیابنٹ کے اندر یہ معاملہ آیا شہزاد اکبر صاحب نے لفافہ لہر آیا اور اس کے بعد ہم سب نے کہا کہ اس لفافے کے اندر کیا ہے لیکن کسی نے اس کو کھولنے کی اجازت نہیں دی اور یوں وہ کہ کہ کیابنٹ کی طرف سے اپرویول آگئی جس کے بعد ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سپرین کوڑا پاکستان کے اکاؤنٹ میں آ گیا ہے یہاں پہ وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ یہ جو اپرویول ہے اس کی ذمہ داری عمران خان صاحب کے اوپر آتی ہے کہ عمران خان صاحب نے الاو کیا تھا اور انہوں نے کہا جی ٹھیک اس کو منظور سمجھا جائے تو یہ کہنا وہ بھول گئے تھے کیونکہ اس سے اس ایک فکرے کی کمی سے عمران خان صاحب اب مجرم ثابت نہیں ہوتے تو وہ چاہتے تھے کہ امینڈمنٹ ہو جائے لیکن امینڈمنٹ نہیں ہوئی اور جائے صاحب کے اس فیصلے کی بنیاد پہ پاکستان تحریکن صاحب کو بہت زیادہ فائدہ ہو گیا اور اب پرویس ہٹک صاحب کی جو سٹیٹمنٹ کی کمی ہے وہ اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو ہو گا اور اس پہ پارٹی بہت زیادہ خوش ہے اور پرویس ہٹک صاحب کے خلاف ٹھیک ٹاک قسم کی ٹرولنگ چل رہی ہے کہ دیکھا آپ بھی اب کچھ نہیں کر سکتے اور آپ بھی فارغ ہو گیا وغیرہ وغیرہ آج لہور ہائی کورٹ کے اندر جو عمران خان صاحب بارہ مقدمات کے اندر اس وقت وہ ریمانڈ پہ ہیں پولیس ریمانڈ پہ آپ کو یاد ہوگا کہ نو مئی کے اوپر پنجاب کے اندر یا پنجر لاہور کے اندر بارہ مقدمات عمران خان صاحب کے خلاف قائم ہوئے تھے اور اس کے اوپر تو جب یہ رہا ہوئے عددت کے نکاح کے کیس کے اندر تو اس کے بعد فوری طور پہ ان کی ان بارہ مقدمات کے اندر گرفتاری ڈال دی گئی تھی اور اس کے بعد پھر انہیں پولیس ریمانٹ پہ دے دیا گیا تھا یعنی پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا اور پولیس نے انہیں اڈیالا جیل کے اندر رکھا تھا اب یہ پولیس کے بارہ جو ایس ایچ اوز ہیں وہ عمران خان صاحب کے پاس بار بار آ رہے ہیں اور تحقیقات کر رہے ہیں تفتیش کر رہے ہیں تاکہ اس کیس کے اوپر کاروائی شروع ہو سکے لیکن پاکستان تیریکن صاحب نے ان بارہ مقدمات کو لاہور ہائی کورٹ کے چیلنج کا رکھا تھا جس کے اوپر آج دو رکنی بینچ بیٹھا اور وہاں پہ سرکاری وکیل سے پوچھا گیا جی آپ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف کیا آپ کے پاس ثبوت ہے جس کی وجہ پہ آپ نے ان کو جیل کے اندر رکھا ہوا یا حراست میں رکھا ہوا ہے تو سرکاری وکیل نے کہا کہ جی انہوں نے بہت زیادہ بیانات دیا ہے ایسے بیانات دیا جس سے پاکستان کو نقصان ہو سکتا تھا تو یہ باقیدہ سٹیٹ کو رگڑتے رہے اور سٹیٹ کے خلاف بات کرتے رہے اور ان کی وجہ سے نو مئی کے واقعات ہوئے تو اس میں ججی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ایسی دھمکیاں تو آج کل ججی صاحب کو ججیز کو روزانہ ملتی ہیں تو جب ججیز اس ٹائپ کے مقدمات نہیں کروارے تو عمران خان صاحب جیسے لیڈر کو جیل میں رکھنے کی یا پولیس حراست میں رکھنے کی کیا تک بنتی ہے تو آپ کوئی ثبوت پیش کریں تو سرکاری وکیل بدقسمتی سے وہاں کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا اور میرا خیال ہے ان کی تیاری بھی نہیں تھی بس وہ گئے اور سامنے کھڑے اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان کا کام ہو جائے گا لیکن ان کا واقعی کام ہو گیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کا جو بارہ مقدمات کے اندر ریمانڈ اسے کال ادم قرار دے دیا گیا اور ججی صاحب نے فرمایا ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے اور ان کو گھر بھیج دیا جائے اب عمران خان صاحب کے اوپر ایک اور مقدمے کے اندر ان کی گرفتاری باقی ہے لیکن اس کے باوجود میں آپ کو ایک چیز یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اگر ساری عدالتیں بھی رہا کر دیں تب بھی عمران خان صاحب کو رہا سٹیٹ نہیں کرے گی کیونکہ سٹیٹ کا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر ایک بار باہر آگے تو پھر انہیں جیل تک پنچانا اتنا آسان کام نہیں ہوگا پھر یہ ایسے نو مائی کے کئی واقعات کے آرکیٹیکٹ بن جائیں گے تو عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھنے کا فیصلہ جو ہے وہ ریاست کے لیول پہ ہوا ہوا ہے اور ریاست اس معاملے میں ایک قدم بھی پیچھے اٹھنے کے لیے تیار رہی ہے اب سوال یہ کہ ایک سائٹ پہ عدالت ہے دوسری سائٹ پہ ریاست ہے اب ان دونوں میں سے کسی ایک نہیں جیتنا ہے اگر ریاست جیتی ہے تو عمران خان صاحب اندر رہیں گے اور اگر پوری عدلیہ جی جاتی ہے اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ جناب ہم نے ہر صورت عمران خان صاحب کو گھر پیجنا ہے تو پھر ایک دور سی صورتحال ہوگی اور اس میں ہو سکتا ہے ججیز باقیدہ کٹھے ہوگے پریس کانفرنس بھی کر دیں اس ٹائپ کا ایک واقعہ انڈیا کے اندر ہو چکا ہے پھر بہت سارے ججیز ہو سکتا ہے اجتماعی استیفہ دے دیں اس کے اوپر رہے کہ انٹرنیشنل خبر بن جائے کہ پاکستان دنیا کا پہلا ملک بن گیا جس میں ساری عالی عدلیہ نے استیفہ دے دیا یا اس پہ سے نوے فیصل ججیز نے استیفہ دینے کا اعلان کر دیا اگر اس ٹائپ کا کوئی واقعہ ہو جائے تو پاکستان کی ایمبریسمنٹ بہت ہوگی اور میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس پیٹرن پہ کام کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ یہ کام بھی ہو جائے اور اس کے بعد اگر ایسا ہو گیا تو پاکستان ظاہر ہے بندام بہت ہوگا لیکن ابھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ اکل پرویل کر رہی ہے ہو سکتا ہے یہ معاملہ اس کے بغیر ہی سیٹل ہو جائے بہرحال ایمنار خان صاحب کے لیے آج کا دن اس لحاظ سے بھی خوشکبری کا دن تھا اور پاکستان تحریکٹ صاحب کے ورکر باقیدہ خوشی منا رہے ہیں ایک دوسرے کو اجلاس تھا اور اس میں چیف لیکشنر کمیشنر کی سربراہی میں یہ اجلاس ہوا سارے ممبرز اس میں موجود تھے اور وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے عدلیہ کے فیصلے کے اوپر عمل درامت کرنا ہے ہم نے انکار نہیں کرنا کیونکہ جو انکار کرے گا اس کے خلاف توہین عدالت لگ جائے گی اور ان میں سے کوئی شخص بھی توہین عدالت پرداش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لہذا یہ فیصلہ ہو گیا کہ سپنین کوٹا پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درامت فوری طور پر شروع کیا جائے لہذا آج کے دن انتالیس ایم این ایز پاکستان تحریکن صاف کے جنہوں نے حلف نامہ اپنا دیا ہوا تھا یا جنہوں نے پہلے سے حلف نامہ دے رکھا تھا کہ جناب ہم پاکستان تحریکن صاف کے ورکرز ہیں اور ہم ان کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان سب کا نوٹی پیشن جاری کر دیا گیا اور ویب سائٹ پہ اب وہ سارے لوگ پاکستان تحریکن صاف کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں ان کو ڈیکلیئر کر دیا گیا کہ تھرٹی نائن لوگ جو ہیں یہ پاکستان تحریکن صاف کے ایم این ایز ہیں اور ہم ان کو ایم این ایز تسلیم کرتے ہیں اور یوں پھر مقصود سیٹوں کے حوالے سے جو حکم اس کے بار عمل درامت شروع ہو گیا اور ساتھ ہی اکتالیس جو ایم این ایز ہیں ان کا ابھی کیس پینڈنگ ہے کیونکہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو پاکستان تحریکن صاف کا امیدوار یا ٹکٹ ہولڈر ڈیکلیئر نہیں کیا تھا اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے ابھی فیصلہ نہیں کیا اکتالیس لوگ رہتے ہیں اور اس کے اوپر ایک سپیکولیشن یہ چل رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پاکستان تحریکن صاف کا منڈیٹ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے انتالیس لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریکن صاف کے قومی سملی کے اندر اور اکتالیس لوگ جو ہیں فارٹی ون جو ہیں ان کا تعلق سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہو کیونکہ وہ سنی اتحاد کونسل کو پہلے جوائن کر چکے اور ان کے پاس پندرہ دن ہیں اور اگر ان پندرہ دنوں کے اندر اندر ان کا بیان حلفی نہیں آتا جو سپرین کوڑا پاکستان نے ان کو علاو کیا ہے تو پھر وہ سنی اتحاد کونسل کے سمجھے جائیں گے اور اس کے لیے بہت کچھ ایفرٹ کی جاری ہے کہ یہ جو اکتالیس لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو پاکستان تحریکنٹ صاف کا ووٹر یا ٹکٹ ہولڈر یا کارکون یا ان کا میدوار ڈیکلیئر نہ کر سکیں اور اگر یہ فارٹی ون نہیں کر پاتے کسی نے کسی وجہ سے تو پھر پارلیمنٹ کے اندر قومی اسمبلی کے اندر دو پاکستان تحریکنٹ صاف ہوں گی ایک پاکستان تحریکنٹ صاف ہوگی دوسری سنی اتحاد کونسل ہوگی اور جو مقصود سیٹوں کا ایشو ہے پھر وہاں پہ لٹک جائے گا کہ کس کو مقصود سیٹیں ملنی چاہیے اس کے اوپر ریاست کام کر رہے ہیں بیرل مجھے جاز دیجئے اگلے بھی لاکھ میں وہ لکات ہوگی